دھول باجے بجانا حقیقت میں کس کا طریقہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا علیم الحکیم خواتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جب امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک یزید پلید کے پاس آیا اور کہا کہ شہر کو سجاؤ اور لوگوں کو گھر سے باہر نکل کر خوشیاں منانے کا حکم دو حضرت سالح بن سعاد رضی اللہ عنہ کسی کام سے شام گئے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ لوگ خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا جو خوش تھے ان سے پوچھا کہ لوگ کیوں خوش ہیں اور کیوں خوشیاں منا رہے ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ عراق والوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر یزید کو توفے میں دیا ہے اس لیے ہم لوگ خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں اتنا سننا تھا کہ حضرت صلاح بن سعاد رضی اللہ تعالی عنہ زارو قطار رونے لگے بہوت روئے زیادہ روئے روتے روتے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم اہل بیعت کے پاس جائیں تو جائیں کیسے روتے روتے آپ اہل بیعت کے پاس گئے آپ نے دیکھا کہ ایک سر جو تلوار کی نیزے پہ رکھا ہوا ہے وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کی سر مبارک سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے آپ کو یہ دیکھنا تھا کہ آپ اور رونے لگے زارو قطار رونے لگے روتے روتے لوگوں نے دیکھا ان کو روتے ہوئے تو اہل بیعت کے لوگوں نے گھر والوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی عنہ کا صحابی ہوں میرے لائق کوئی کام یا کوئی حکم ہے تو آپ بتائیں خیمے سے آواز آئی فرمایا میں سکینہ بنت حسین ہوں میرے ابو کے سر کو ہم لوگوں سے دور کروا دو پھر حضرت صلی بن صعد رضی اللہ عنہ چار سو درہم دے کر کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک عورتوں سے دور کروا دیا اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک تک ہی لوگ رہے عورتوں کے خیمے میں نہ جائیں تذکیرہ حسین صفحہ نمبر ایک سو سات سچی حقیقت حقیقت نمبر تین سو سیتالیس اس واقعے سے دو اہم بات پتا چلی نمبر ایک محرم الحرام کے مہینے میں یزید خوشیاں مناتا ہے دھول باجی وہ بجاتا ہے مگر ہمارے معاشرے میں ہمارے مسلمان بھائی کچھ ایسی غلطی کر رہے ہیں انہیں اس غلطی کو سے معافی مانگنی چاہیے اور یہ سارے کام سے توبہ کر لینا چاہیے اس لیے کہ میرے بھائی محرم الحرام کے مہینے میں یزید کا کام ہے دھول تاشے باجے گانے بجانے ان لوگوں کا کام ہے ان لوگوں پہ نالت بھیجئے ان لوگوں کو بددعات دیجئے مگر ان کا کام مت لیجئے میرے بھائی ان لوگوں کا یہ کام آپ اپنے اختیار میں مت لیجئے اگر آپ کو اہل بیعت سے محبت کرنا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں سے محبت کرنا ہے تو آپ قسرت سے عبادت کیجئے آپ نفل نمازوں کا احتمام کیجئے آپ قسرت سے نفل روزے رکھئے آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے نام پہ کسی فقیل کو کھانا کھلا دیجئے آپ اہل بیعت کے نام پہ کسی غریب کسی یتیم کا سہارا بن جائیے آپ اہل بیعت کے نام پہ کسی غربہ مسکین کو کپڑا پہلا دیجئے یہ محبت ہوتی ہے یہ محبت کو ہم کو قائم کرنا ہے نہ کہ محرم حرام کے مہینے میں ڈھول بجانا ہے تاشے بجانا ہے بجے بجانا نہیں اللہ کی اس پر نانت ہوتی ہے جو محرم حرام کے مہینے میں خوشی کا اظہار کرتا ہے اگر آپ کربلہ شہادت کا غم جانتے ہیں یا کربلہ شہادت کا واقعہ جانتے ہیں تو یہ کام ہرگز مت کیجئے ان اہل بیعت کو تکلیف ہوتی ہے گویا کہ دنیا میں جتنے بھی سادات گھرانے کے سب کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے ان تکلیفوں سے بچے ان کی بے حرمتی سے بچے ورنہ اس کا آخرت میں بہت برا انجام ہے بہت برا انجام ہے دوسری بات دوسری اہم بات اس واقعے سے پتا چلی کہ ہمارے ہاں جب بھی محرم آیا ایک تاریخ سے اگیارہ تاریخ تک لوگ جلوس میں مصروف رہتے ہیں لوگ میلے میں مصروف رہتے ہیں اور اس میں خاص کر کے عورتیں جلوس میں عورتیں بھی رہتی ہیں میلے میں عورتیں جاتی ہیں سر پہ آ چل نہیں بے پردگی نقاب بھی پہن کے چلی جاتی ہے ان کو لگتا ہے کہ نقاب پہن لیا تو ہو گیا میرا کام نہیں آپ نہیں پچ رہی ہیں آپ اگرم نہیں پچ رہی ہیں آپ کو توبہ کرنا ہوگا آپ کو اللہ سے معافی مانگنا ہوگا آپ اس فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلی گئی صرف جسم پہ نقاب ہو جانے سے جسم کی حفاظت نہیں ہوتی صرف نقاب ہو جانے سے جسم نہیں ڈھکتا آپ کو پردگی کرنا ہے پردے میں رہنا ہے پردے میں رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ نقاب پہن کر کے آپ کہیں بھی جمبے تہاشا جا سکتی ہیں بلکل نہیں کس نے اجازت دے دیا آپ کو اس بات کی آپ دیکھیں سکینہ کو دیکھیں حضرت سکینہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ وہ اپنے ابو جان کا سر مبارک یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک ہٹوا دیا اس لیے کہ کوئی غیر مرہم میرے خیمے تک نہ آئے اللہ اللہ قربان جائے ہم ان پر قربان جائے پورے امت مسلمان ان پر اس کو کہتے ہیں پردگی اس کو نہیں کہتے کہ نقاب پہن کے کسی میں جلوس میں شامل ہو جانا نقاب پہن کے ہم ملے میں چلے جا رہے ہیں نہیں اللہ کے عذاب سے بچے آج جو ہمارے ہم مسئبتوں کا پہاڑ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم حقیقت سے دور ہو رہے ہیں ہم سنت رسول سے دور ہو گئے ہم فرمانِ الٰہی سے دور ہو گئے ہم اہلِ بیعت کے پیغام سے دور ہو گئے اس سے بچنا ہے اس سے توبہ کریں اور حقیقت میں اہدلہ سراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی رحمان جب آپ ہم سب اہدلہ سراط المستقیم کے راستے پر چلیں گے تو ہر مسئبت ہر بلا ہر تکلیف ہر وباہ سے ہماری حفاظت اللہ رب العالمین کرے گا جزاک اللہ خیر تعالی بدعا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ